اسلام علیکم ایک اور ویلوک اور یہ ویلوک بہت ہی امپورٹن کیونکہ ساڑھے دین چار سال کی کاوش ہے کہ جو ہم اکینس تھے لاسٹ پیشن جو ٹرمیسٹک کے لیے پالیسیز تھی پچھلی گورنمنٹ کی پچھلی کرکٹ بورڈ کی بلکل نقابل قبول تھی بے روزگاری عروض پہ تھی کرکٹرز کے لیے بلکہ تمام سپورٹس پیپل کے لیے مین ہو مومن ہو سب کے لیے بے روزگاری عروض پہ جا چکی تھی کیونکہ ڈپارٹمنٹل اوریجن کرکٹ بند کر دی گئی تھی اور اب زکاہ شرف جب سیٹھی نے انیشیٹیو لیا اور زکاہ شرف اس کو لے کے چل رہے ہیں نئے پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن انہوں نے مصباح الحق کو آل ان آل کر دیا ہے کہ وہ مصباح الحق جو اب اس وقت مسروف ہے مشاورت کر رہے ہیں صاحب کا کپتانوں سے صاحب کا کرکٹر سے تاکہ لاحے عمل پنایا جائے دومیسٹک کرکٹ کا فارمیٹ انہوں نے مشاورت کی لیکن یہاں پر دنیا کو پتا ہے کہ محمد عفیز اور مصباح کی آپس سے بہت ہی بہت ہی اچھی بانڈنگ ہے بڑی اچھی کمیٹری آپس میں بیس سے زیادہ سال ہو گئے ان کو آپس میں کٹھے کریر کھلتے ہیں پہلے فیصل آباد ریجن سے اس سے پہلے سرگودہ بھی اور کافی جگہ بس ہوئی کیا ہے پندرہ سال سے زیادہ آپس میں کٹھے کھلتے ہیں آپس میں بہت زیادہ انہوں نے ان کی اتنی زیادہ انڈسٹینڈنگ ہے اتنی بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی جتنی ان دونوں کی آپس میں ہے یہ اچھی چیز ہے یہ گوڈ کی فرینڈ ملنا اچھا بلیسنگ ہے فرینڈشپ ہونا آپس میں اچھی فرینڈشپ ہونا کہ جس کی مثال دوسرے لوگ دیں واقعی یہ فرینڈشپ مثال کے قابل ہے اور آپ تمام نظریں اس وقت مصباب الحق پہ ہیں کہ وہ جس طرح اب لے کے چلتے ہیں ہمارے دومیسٹک کو کہ وہ کیا اپنی سفارشاد پیش کرتے ہیں چیئرمن پی سی بی کو کہ وہ دومیسٹک فارمنٹ اناؤنس کریں دپارٹمنٹل سننے میں تو آ رہا ہے کہ سپنمبر کے پہلے ویک سے دومیسٹک سیزن کا آغاز ہے دپارٹمنٹ اور ریجن کرکٹ اس کا حصہ ہے آٹھ دپارٹمنٹ ہے آٹھ ریجن ہے اور پیٹرنسٹ گریٹ ٹو کیوی ٹیمز ہیں جس میں فرس کلاس فور ڈے اور گریٹ ٹو ہے وہ ٹری ڈے کرکٹ ہوئے گی کیونکہ ڈیسٹک کرکٹ اس وقت ٹری ڈے آن ہے اور یہ پری فرس کلاس اس کو کہا جاتا ہے جس کو ڈیسٹک کرکٹ بولا جاتا ہے وہ تو چال رہی ہے لیکن باتیں بہت ہو رہی ہیں باتیں بہت سننے مہاری لیکن تب تک ہمیں کنفرمیشن نہیں ہوگی جب تک ایک ڈاکومنٹیشن ایک سرکلر نہیں ہو جاتا کہ دپارٹمنٹ کرکٹ انڈیجن کرکٹ آن ہے لہذا تمام نظریں جناب آپ جلدی سے جلدی اپنی سفارشات شیئرمن کو پیش کریں اور شیئرمن صاحب انناؤنس کریں پریس کانفرنس کریں کہ جی دپارٹمنٹ جو فرس کلاس کے وہ یہ ہیں آٹ اور گریٹو کے دپارٹمنٹ یہ ہیں اور کب کون سا فارمیٹ ہونے والا ہے کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کب ہوگا کازم ٹروفی کب ہوگی فرس کلاس اور کازم ٹروفی گریٹو کب ہوگی ونڈے کب کب ہوگا اور گریٹو ونڈے کب ہوگا اور فارمیٹ کیا ہوگا ایک فرس کلاس میں ریسٹ اور ونڈے ہوگا یا فرس کلاس اکیلی ہوئے گی ونڈے لیتا فرنمنٹ ہوئے گا یا پرٹینگلر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ پلیئرز ہیں اور خاص طور پر جو اوورسیز کھیل رہے ہیں پریس اغدیار غیر میں ہیں انگلینڈ میں امریکہ میں کلندہ میں ایز اوورسیز پلیئر کھیل رہے ہیں اوورسیز پلیئر کوچھ اپنے خدمات دے رہے ہیں تو ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کون سا فورمیٹ کب ہے اس حساب سے وہ اپنے واپسی کے پلین بنائے اگر اگر ان کو کچھ میچی چھوڑ کے واپس آنا پڑے گا لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فورمیٹ اور سیزن اور اس کی ڈیٹھ سنوز کر دی جائیں فورمیٹ کے ساتھ ساتھ تاکہ تمام پلیئرز اوفیشلز کے لئے بھی آسانی والے معاملات ہو تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام نظریں مصباح پہ ہیں کیونکہ میں ایک دب کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا کہ کون سے ڈیپارٹمنٹ ہے جنہوں نے ابھی تک کنفرمیشن نہیں دی لیکن ابھی تک کنفرمیشن سب کی ہے ایک دو ڈیپارٹمنٹ ہے جنہوں نے ابھی اپنے کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کرنا ہے جنہوں نے ان کو ہائر کیا وہ ان کو کنسلٹ کرنا ہے اور ایک دو ڈیپارٹمنٹ ہے جنہوں نے جان چھرانی اپنے پرانے کوچی سے کہیں ان کو ایکسٹینشن نہ مل جائے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ایکسٹینشن سے بہتر ہے کہ آپ نئے موڈرن کوچیز رکھیں جو ابھی ریسنٹی فرس کلاس کرکٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں یا فرس کلاس کرکٹ کھیل کے ویٹرن کرکٹ کھیل رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ اچھا کوچ کر سکتے ہیں زیادہ اچھا ٹیم کو لے کے چاہ سکتے ہیں رادر کے وہی جو بیس بھی سال سے اب ان کے نام کے منچن کریں وہ بھی فیملی والے ہیں ان کی خدمات کا سب کو پتا ہے خدمات تو کی لیکن کرکٹ میں سیاست وہ لوگ لیا ہے ان کو ایکسٹینشنیں ملی چاہے وہ دپارٹمنٹ ہو چاہے وہ ریجن ہو چاہے وہ کلپ کے صدور ہو لہٰذا اب نیو پیپل چاہیے نیو فیسز چاہیے وہ گر بیٹھ کے ان کی مشورہ مشاورت کریں نئے لوگوں کو لیکن خود گراؤنڈ میں آنا کام کر دیں کیونکہ ان کا آنا ایک ناک سیاست کی پیداش ہو جاتی ہے جہاں بھی ان کی موجودگی ہو کیونکہ انہوں نے اپنا پاگے رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لئے وہ تیار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ سپورٹس کے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہی آپ کو سامنے رکھنے کے لیے سپورٹس ڈپارٹمنٹ بند کروا دیئے کچھ صدور ایسے ہیں جنہوں نے صرف اپنے اپنے ریجن کے پریزنٹ اسکوشیشن کے پریزنٹ کلوز رہنے کے لیے اپنے پلیئرز کو بلی چرا دیا کہ یہ فرس کلاس یہ چھوڑے اب مجھے امپارنگ دلوا دیں مجھے کوچ لگا دیں مجھے مینجر لگا دیں لہٰذا اول سکول پیپل سے اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان سے جان چھوڑا لی جائے بہت ضروری ہے کرکر کے فیوچر کے لیے پاکستان سپورٹس کے فیوچر کے لیے کہ نئے فیسز نئے پیپل جو خود ایک موڈرن سپورٹس کو جانتے ہیں کیونکہ سپورٹس اور کرکر دونوں سائنس ہو چکی ہیں دونوں ہی لیٹس موڈرن ورل میں آ چکے ہیں لہٰذا ہم یہ نئو فیسز چاہیے یہ بھی بڑی امید ہے کہ دپارٹمنٹ جو نئے کوچس کو خاص طور پر وہ کوچس کو رکھیں گے کہ جو ریسینٹل ریٹائرڈ ہوئے ہیں راتے کے ہوئی جو بیس بیس سال سے یا ان کے بان موہ میں ہیں یا وہ ایک ہی بات کو تین تین بار درانے والے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے زبان میں کچھ ہے جس کے لیے ہمارے کریئر کے بہت نقصان پہنچا ہے اور ایکسوسیشنز کی بات کر لی جائیں وہی لوگ ہیں جو وہ ماتے پیر آتے رہتے ہیں کسی لڑکے کا نام نہیں آرہا تو اس کے پکنڈ روو کری جا رہا سارا سال کے شاید مجھے کھلا دیا جائے گا لیکن بات بہت ہی آجاتی ہے کہ آخر میں وہ جاتا ہے کہ یاد وہ نہیں منیا تھے وہ نہیں منیا چلاکیاں کھیلتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ویڈنس بہت ہو چکی ہے تو بہتر ہے کہ عزت اپنی ہاتھ میں رکھے وہ لوگ کرمی رہے ہیں نئے فیسز کو دیکھنا ہم چاہ رہے ہیں میس باولاٹ پلیز ایک خاص فیلوگ آپ کے لیے کیا ہے کہ جلدی سے دلزی آناؤس کروا دیں